مکی منتری بھگونت مان کی لگتار کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پچھلے گیارہ مہنوں کے دوران کل 38000 کروڑ کا نویش آیا ہے مکی منتری بھگونت مان نے خود ہی یہ کہا ہے کہ راج سرکار سطح سمحالنے کے کیبل گیارہ مہنے کے سمعے میں اب تک 3875 کروڑ روپے کا نویش لائی ہے جس سے راجے میں دو دشملہ چار تین لاکھ نوکریہ پیدا ہوں گی سی ایمان نے کہا ہے کہ یہ نویش تو کیبل مانسون سے پہلے کی بوچھار ہے اور 23-24 فروری کو محالی میں ہونے جارہے نویش پنجاب سمیلن کے دوران راجے میں جلد ہی بڑے نویش کے روپ میں مانسون دیکھنے کو ملے گا مکی منتری نے کہا ہے کہ وہ دو پتیوں کو سمیلن کے لیے نیوتا دینے کے لیے چنہی حدراباد ممبئی اور جرمنی گئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ان مہانگروں کے ادیوگک سمو راجے میں ادیوگک بکاس کی ادھا سمبابنا کو دیکھ کر حیران ہے سی ایمان نے کہا ہے کہ راجے سرکار کے لگاتار کوششوں کی وجہ سے یہ ادیوگ پتی اب پنجاب میں نویش کرنے کے لیے تیار ہے مان نے کہا ہے کہ مینفیکچرنگ سیکٹر میں 5,980 کروڑ روپے کا نویش آیا ہے اور 49,952 نوکریہ پیدا ہوئی ہے سٹل سیکٹر میں 3,889 کروڑ کا نویش آیا ہے جس میں 9,257 نوکریہ پیدا ہوگی کپڑا ٹیکنیکل ٹیکسٹائل کپڑا ادیوگ میں 3,305 کروڑ روپے کا نویش آیا ہے اور 13,753 نوکریہ پیدا ہوگی کھیتی فورڈ پروسسنگ اور بیوریس سیکٹر نے 2,854 کروڑ روپے کا نویش آیا ہے اور 16,638 نوکریہ ملیں گی اور ہیلتھ کیئر میں 2,157 کروڑ روپے کا نویش آیا ہے اور نوکریہ کے 4,510 افسر شریجن کیے جائیں گے مکہ منتری مان نے کہا ہے کہ 23 اور 24 فروری کو ہونے والے نویش پنجاب سمیلن کا عدیش سمبھاوت نویش اور ویہ پاری افسروں کو آکرشت کرنا ہے رشتے بنانا اور نئے ویچاروں اور سٹارٹ اپس کے ساتھ جڑنا ہے بھگونت مان نے بتایا کہ سمیلن میں دنیا اور شیطری نویشکوں کارپورٹ سنستانوں اور دوگ پتیوں کے ساتھ ساتھ اس شیطر کے انہیں لوگ بھی شامل ہوں گے باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں جنبھامنا ٹائمز نمسکار